بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اون میں یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو تو دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یو سی ولٹ کا کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کے فیوچر کے والے سے بتاؤں گا اور ری سٹور اور بیک اپ کے والے سے بھی یہاں پر بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اس کو پہلے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیسے کیا جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل کا پلے سٹور اوپن کرنا ہے اور پلے سٹور میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے یہاں پر سچ بار پر کلک کرنا ہے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے یو سی ولٹ یو سی ولٹ کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد انسٹال کر لینا ہے اس کے بیوز اور یہاں پر ریٹنگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال گیاں اس کے بارے میں پڑنا ہو تو آپ یہاں سے اپاڈ پر کلک کر کے اس کے والے سے پڑ سکتے ہیں باقی چیزیں تو یہاں پر آپ نے کرنا یہاں کہ جب اس کو آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ملے گا تو آپ نے تمام کی تمام چیزوں کو الاؤ کر دینا ہے اب الاؤ کرنے کے بعد آپ سے کہے گا کہ آپ نے یہاں پر پاسپورڈ ایک انٹر کرنا ہوگا یہاں پر جو بھی آپ پاسپورڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد کنفرن پاسپورڈ وہی ڈالنا ہے جو آپ نے پہلے آپ نے ڈالا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو بھی آپ سے کوئسٹن پوچھے گا آپ نے یہاں پر اس کو والے سے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ڈریم جو آپ لکھنا ہے تو یہاں پر میں ایزا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ تو میں فیل آل کے لیے آرمی ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد سرمیٹ پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں سے جو بھی آپ کے mind میں ہے جو بھی آپ نے ایک بنا کے رکھا وہ اس کو select کر کے یہاں پر go click کر سکتے ہیں یا پھر skip بھی آپ کر سکتے ہیں اس option پر تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا جب آپ اسے open کریں گے یہاں پر میں سب سے پہلے تو میں اپنے data کو off کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کو واپس ہون کرتا ہوں کہ اس میں واقعہ password ابھی لگا ہے کہ نہیں لگا تو یہاں پر ہم اس کو click کریں گے اس کے بعد یہاں پر password enter کریں گے اس کے بعد اگر photos والے option پر click کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ photos اگر آپ سے یہاں پر الگ سا ان کا wallet ہے اس کو وہ آپ download کر کے use کر سکتے جو add انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے نیچے photos والے یہاں پر آپ plus والے option پر click کریں گے تو جو بھی photos آپ import کرنے چاہتے ہیں گیلتی سے تو یہاں سے easily کر پائیں گے اور اسی طرح سے videos کو بھی یہاں سے آپ import کر کے safe رکھ سکتے ہیں files کو بھی آپ جو بھی آپ کے پاس files ہیں ان کو بھی یہاں پر safe رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو cloud backup کا بھی option ملے گا private browsing کا بھی ملے گا intruder sulfur کا بھی ملے گا اور trash folder جو بھی چیزیں آپ سے delete ہو جاتی ہیں وہ بھی recover کرنے کے یہاں پر کام آ جائیں گے setting میں اگر جائے جائے تو یہاں پر آپ کو کئی طرح کے option دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ change app icon named یعنی کہ اس app کا icon اور یہ نام بھی change کر سکتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کونسا application ہے اس کے بعد add wallet camera icon to desktop آپ یہاں پر desktop پر بھی آئیس کا camera set کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے photos taken by wallet camera will be directly saved to wallet install the phone gallery ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ اپنے privacy کے طور پر یہاں پر فائل جو anti ہوتی ہیں paint code بھی change کر سکتے ہیں اور اس کے بعد anti loss file جو ہوتی ہیں backup آپ نے کر کے رکھنی ہوتی ہیں تو وہ یہاں سے find کر سکتے ہیں vibrator اور break up alerts اور fingerprint آپ یہاں سے enable کر سکتے ہیں اور اس کے بعد device administrator یعنی کہ اس کو enable کریں گے تو کوئی آپ کی device یعنی device کر رہا ہوں بلکہ application کو uninstall نہیں کر پائے گا آپ کی مرضی کے بغیر اب اس کے علاوہ بات کیجئے تو یہاں پر اس کے functions وغیرہ کو change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر اس کے یہ فائدہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سے data delete ہو جو تو آپ اس کو recover کیسے کر سکتے ہیں اور واقعہ آپ اس کو cloud turning کا option کو کیسے enable کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی کہ کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے آپ کومنٹس میں بسے discuss کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کر دیں چینل آسر ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیں اجازت اسلام علیکم